اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو 50,000 روپیز میں ایک گیمنگ پی سی پتانے والوں جو کہ آپ پاکستانی مارکٹ سے ایزلی بائے کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سمپلی یہ تھا کہ مجھے ڈیمانڈ آئی تھی پی سی بیلز کی ان میں سے ایک 50,000 روپیز کا بجٹ بھی تھا تو میں نے سوچا یار کیوں نہ اس پر ویڈیو بنائی جائے اور آپ لوگوں کی ہیلپ کی جائے تو اس پی سی کو جو ہم یہاں پر بلڈ کرنے والے ہیں اس پر گیمنگ وغیرہ سب چیزیں پروپر ہونے والی ہیں اور میرے اکوڈنگ آج کی ڈیٹ میں ہر کسی کے پاس اٹلیس یہ سپیسیفیکیشنز والا پی سی ہونا چاہیے تاکہ وہ گیمنگ اور دیگر ٹارکس کو ایزلی کر سکے مطلب آسان لفظ میں یہ منیمم ریکوائیمنٹ ہونے والی ہے تو ٹائم بیس نہیں کرتے سیدھا بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر 4570 and i54590 زیادہ کسیر اعتداط میں دیکھنے کو ملتے ہیں and اگر میرے اکوڈنگ آپ کو 4590 مل رہا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے یہاں پر موڈل نمبر تھوڑا زیادہ بہتر ہے مرنہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی چیوز کر سکتے ہیں مہدر بورڈ یہاں پر آپ H81ME یوز کر سکتے ہیں یا پھر Q87 یوز کر سکتے ہیں ادروائز یہاں پر اور بھی مہدر بورڈ ہیں تو آپ ان کو بھی چیوز کر سکتے ہیں کی بوسٹ تھوڑی اچھی ملے اینڈ ون ٹو ایٹ جی بھی یہاں پر ایس ایس ڈی یوزڈ ہونے والی ہے پاور سپلائے آپ نے یہاں پر کسٹمائز لگوانی ہے اگر تو آپ کا یہاں پر پری بلڈ پی سی ہے تب بھی آپ نے یہاں پر پاور سپلائے اکلیس پانٹ سو وارٹ ایٹی پلس لگوانی ہے کیونکہ جو گرافیس کارڈ ہم پیئر کرنے والے ہیں یا ان فیچر ہم گرافیس کارڈ پیئر کریں گے اس میں ہمیں پرابلم نہ ہو کیس یہاں پر نورمل ہونے والا ہے اب ڈیل ایش پی میں سے کس کا بھی جوز کر سکتے ہیں ایشو نہیں ہے تو آنلی پی سی کی پرائز کی بات کریں تو ای پی سی آپ کو چھبیس ہزار سے لے کر ستائیس ہزار کے ترمیان پاکستانی مارکٹس پر کاؤس کر لے گا اور یہ بلکل ڈیسن پرائز ہے اسی پرائز ٹیگ میں آپ کو یہ پی سی دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں مین کمپننٹ کی جو کہ ہے گرافیس کارڈ اور اس پارٹ کا مجھے سپیسیفکری بہت زیادہ ویڈ تھا دیکھو یہاں پر آپ کے پاس کافی زیادہ چوئیسز ہوتی ہیں آپ سیم اگر اس بجٹ کو دیکھا جائے تقریباً آپ کا چوبیس سے لے کر تئیس ہزار کے درمیان بجٹ ہوگا فور گرافیس کارڈ اس کٹیگری میں آپ کو اگر آپ سرچ کریں تو میرا کورڈنگ آپ کو rx570 4GB easily مل سکتا ہے جس طرح کہ آج کل مارکٹ میں صورتحال چل دی ہے گرافیس کارڈ کو لے کر ایون میں نے تو لوگوں کو یہاں پر چھبیس سے تائیس ہزار میں rx580 8GB والا ورجن سیل کرتے ہوئے دیکھا ہے پچیس ہزار میں بھی آپ کو rx580 4GB والا ورجن مل سکتا ہے آپ کو gtx 1060 مل سکتا ہے 3GB والا پچیس سے لے کر چھبیس ہزار کے ترمیان میں تو اس کٹیگری میں جو میں گرافیس کار آپ کو بتانے والوں سپرائس ٹیگ میں آپ نے at least rx570 4GB use کر لینا ہے اگر تو rx580 4GB مل جائے تو بس لے آپ اس کی طرف جائیں ورنہ rx570 4GB is a good choice otherwise آپ یہاں پر دوسرا کوئی گرافیس کارڈ پیر کر سکتے ہیں اس سے نیچے بھی آ سکتے ہیں rx570 4GB میں جہاں تک میرا خیال اتنا issue نہیں آنے والا مارکٹ میں جو گرافیس کارڈ available ہے rx570 580 یہاں پر مائننگ والے بہت زیادہ زیادہ نائم ہیں اسی وجہ سے یہاں پر ان کی پرائزز تھوڑی بہت کم ہوئی بھی ہے تو برائے میرے بانی آپ نے condition وغیرہ temperature وغیرہ سب چیزیں perfectly چیک کر کے ہی گرافیس کارڈ کو بائی کرنا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے الی ایکس پیس سے گرافیس کارڈ بائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر گرافیس کارڈ آج کل بڑی کم قیمت میں اور جاننا ہے میرا complete review تو آپ کو اوپر آئی کارڈ میں ویڈیو شہر ہوگی اس پر کلک کر کے جان سکتے ہیں تو یہ تھا یہاں پر ہمارا پی سی پی سی کے اگر آپ نے benchmark جاننا ہے تو سمپلی آپ یہ specifications اور جو game آپ کھلنا چاہتے ہیں یا جو software کرنا چاہتے ہیں اس کو یوٹیوب پر search کریں گے تو آپ کو تمام specification مل جائیں گے میرا کوڈنگی پی سی آپ کے لئے still decent perform کرے گا آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں آنے والا تو یہ تھا آج کا پی سی بیلڈ اگر آپ کا still کوئی بھی کوششن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں instagram پر آکے مجھ سے وہاں پر contact کر سکتے ہیں اگر تو وہاں پر reply لیٹ ملے تو اس کے لئے sorry اور اگر آپ کے admission computer science جیسی field میں اور آپ پریشان ہے کہ آپ نے کون سا pc buy کرنا چاہیے for graphic designing and coding وغیرہ کے لئے تو right side میں تو ویڈیو دیکھ رہی اس پر کلک کر کے جان سکتے ہیں and اگر آپ نے جان لے کہ 2023 میں کون سا گرافرس کا ڈیس ہیں جو آپ کو buy نہیں کرنے چاہیے تو left side کو تو ویڈیو دیکھ رہی اس پر کلک کر کے جان سکتے ہیں